کپاس کی فصل جسے ہم وائٹ گولڈ بھی کہتے ہیں اس وقت انتہائی اہم محلے سے گزر رہی ہے ہمرا کسان کھیت میں کھڑا رہے اور اپنی فصل کا معاینہ کرتا رہے تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پچیس تیس من آرام سے اپنی پیداوار لے سکتا ہے ایک مسئلہ سب سے بڑا اہم ہے سفید مکھی پھر گلابی سنڈی دن کا ٹپٹیٹر اتنا زیادہ نہیں ہے وہ بلکہ اتنی حبت اور سفوکیشن ہمارے کیڑوں کے لیے فائدہ ماند ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی اگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان تاہم ندین ناظرین کپاس کی فصل جسے ہم وائٹ گولڈ بھی کہتے ہیں اس وقت انتہائی اہم محلے سے گزر رہی ہے تاہم اس پر سفید مکھی اور گلابی سنڈی کا حملہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے تاہم ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی کپاس کی اس فصل کو جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو سیف کریں اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کریں تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نواز شریف زرعی ایونیسٹی کے شعبہ ایگری کلچر اینڈ انویرمنٹل سائنس کے دین پروفیسر ڈاکٹر شفقت صحیح صاحب تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے کاشتکاروں کو کن خطوط پر کام کرنا چاہیے کون سے اقدام اٹھانے چاہیے کہ ان کی جو فصل ہے وہ محفوظ رہے کیڑوں سے نقصان دے کیڑوں سے اور وہ اس سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں تو آئیے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جناب بہت شکریہ سر یہ بڑا اہم مرالہ ہے کپاس کا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ پندرہ بیس دن نہیں ہے یہ پندرہ بیس دن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم ہمارا کسان کھیت میں کھڑا رہے اور اپنی فصل کا معاینہ کرتا رہے تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پچیس تیس من آرام سے اپنی پیداوار لے سکتا ہے جن لوگوں نے ارلی کاشت کی تھی تو پینٹس پینٹس من وہ بھی لے چکے ہیں اور دس پندرہ من وہ کہتے ہیں کہ ہم آگے پچاس من تک ہم آرام سے لے لیں گے جو سیچویشن کارٹن کی نظر آ رہی ہے اب اس وقت مسئلہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ دو مسائل جس میں سے ایک مسئلہ سب سے بڑا اہم ہے کیونکہ پہلے ہم کہتے تھے کہ سفید مکھی اور پھر گلابی سنڈی سفید مکھی اس سال کمپیرٹیبلی ہمارے لیے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں بنی اور وہ اپنے جو ہم کہتے ہیں کہ نقصت معاشی حد سے نیچے رہی ہے ہوگی صحیح کہیں نہ کہیں کچھ کھیتوں میں وہ نظر آئے گی مگر کسان اس کے مطابق اس کو اپنا سپری کر رہے ہیں یا اس کی منیجمنٹ پریکٹسز کر رہے ہیں اب جو یہ پندرہ بیس دن ہیں ان پندرہ بیس دنوں میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا سسٹم چلے کہ جس میں ہم ایسی پیسٹیسائیڈ یوز کریں یا جس سے ہم جو پنک بول وام ہے اس کو ہم منیج کر سکیں تو وہ پنک بول وام عام طور پر نظر نہیں آتا اب جب تک آپ اس کو بول کو چھیل کے دیکھیں گے نہیں کہ اندر سنڈی ہے کے نہیں ہے اس کے دو طریقے کار ہیں ایک تو یا آپ پچاس یا سو ٹینڈے آپ مختلف پورے کھیت میں سے نکال لیں توڑ کے اس کو کھول لیں کھول کے دیکھیں کہ اندر جو ٹینڈے کی جلد اس کی نچلی سطح ہے وہاں پہ اس کو آپ کو ایک نشان نظر آئے گا اس سے یہ نظر آتا ہے کہ سنڈی ادھر سے اندر گھس گئی ہے اب سنڈی کو اس کا پاس کے اندر سے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم کرتے کیا ہیں کھیت میں عام طور پر یہ سنڈی نظر نہیں آتی ہم پھر وہ ٹینڈے توڑ کے دو تین دن کے لئے ہم اس کو گھر میں یا اپنے دفتر میں یا اپنی لیبورٹری میں آ کے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ سنڈی جو اندر ہے تھوڑی سی بڑی ہو جائے اس کا پھر رنگ گلابی ہو جاتا ہے گلابی سنڈی اس کو کہتے ہیں تو وہ تھوڑی سی جب بڑی ہو جاتی ہے دو تین دن کے بعد تو پھر جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ بھی واقعی اس کے اندر گلابی سنڈی ہے روٹین میں جب ہم کھیت میں جاتے ہیں تو ہمیں نشان تو نظر آتا ہے مگر اس میں موجودگی کا احساس نہیں ہوتا اس کا رنگ بلکہ ٹرانسپیرنٹ جیس سفید ہوتا ہے وہ ریشے کے دھاگے کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور وہ اس کے اندر چھپی بھی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی تو اس لئے اس کی منیٹر کرنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ گلابی سنڈی ہمارے کھیت میں ہے یا نہیں ہے دوسرا طریقہ ہے جنسی پھندے تو آپ جنسی پھندے لے کے بھی لگا سکتے ہیں اور جنسی پھندوں کے ذریعے سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے کھیت میں کتنا گلابی سنڈی کا حملہ ہو چکا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ پانچ اکر کے بلک میں ایک جو ہے نا پھندہ گلابی سنڈی کا آپ لگا دیں ایک پھندے کے اندر ڈیلی آپ اس میں دیکھیں کہ کتنے آئے ہیں جو ہے نا پروان ہیں ان کو نکال لیں پھر کال جائیں دیکھیں اس کو نکال لیں پھر پرسوں جائیں تین دن کانٹینوسلی آپ دیکھیں اگر اس میں جو آپ کے پروانوں کی تعداد آٹھ یا نو ہے تین دنوں کی ایوریج نکال لیں کہ آپ اس کی آسفت نکال کے نا تین دنوں کی کسی دن ہو سکتا ہے دو ہے کسی دن ہو سکتا ہے پانچ آئے کسی دن ہو سکتا ہے پندر آ جائیں تو تین دنوں کی ایوریج اگر آپ کے پاس آٹھ سے نو آ رہی ہے تو پھر آپ سمجھ لے کے سپریہ کرنا آپ کا فرض بن گیا ہے کہ آپ نے فصل کو سپریہ کرنا ہے تو اس لیے اس طرح کا آپ نے ایک سپریہ سے گزار نہیں ہوگا کیونکہ اب اس وقت گلابی سنڈی بڑی بہتات میں آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ کو فندوں میں بھی نظر آئے گی تو اس صورت میں آپ کو کم از کم دو یا تین سپریہ آپ کو ہر پانچ میں دن کرنے پڑیں گے تاکہ جو سنڈی کا حملہ ہو چکا ہے جو آپ کے تینڈے جو بیس پچیس آپ کے تینڈے بنے ہوئے ہیں وہ تینڈے آپ محفوظ کرسکے ہیں اور اس میں سے آپ اپنی پیداوار لے سکیں اگر گلابی سنڈی کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر ان تینڈے اس میں سے وہ جو پھٹی بنے گی وہ بری حالت میں ہوگی اور اس کی کوالٹی خراب ہوگی اور عام طور پر کسان آخر میں جا کے بڑا تھک جاتا ہے کہ یا رب سپریہ کیا کروں اس میں آخری تینڈے ہیں کھل جائیں گے وہ آخری تینڈے کھلتے نہیں ہیں وہ ویسے ہی بند کھڑے رہ جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں گلابی سنڈی کا حملہ ہو چکا ہوتا ہے اگر آپ آخری توڑنے سے یہ جو کپاس ختم کرنے سے پہلے ان تینڈوں کو بھی آپ کو ختم کرنا ہے یا ان کو جانبروں کو چرانا ہے یا آپ نے اکٹھا کر کے آگ لگا دینی ہے اگر وہ تینڈے آپ کی چھڑیوں کے ساتھ چلے گئے تو وہ اگلے سال کے لیے آپ کے لیے پھر مسئلہ بنیں گے اور آپ کے کھیت میں پھر وہی گلابی سنڈی کا حملہ ہوگا اور آپ کے پیداوار کام ہوگے پھر آپ کو بار بار سپریہ کرنے پڑیں گے تو یہ چند چیزیں تھیں جس میں یہ فرمائیں کہ اس وقت موسم اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ جو حبس ہمیں جس طرح لگتا ہے کہ یہ گرمی بہت زیادہ ہے فصل کے لیے اتنا گرم کوئی نہیں ہے اگر رات کا ٹپریچر ہمارا تیس ڈگری سنٹی گریٹ سے زیادہ بڑھتا ہے تو اس سے پولینیشن میں اس کی ایفیکٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ دن کا ٹپریچر اتنا زیادہ نہیں ہے وہ بلکہ اتنی حبس اور سفوکیشن ہمارے کیڑوں کے لیے فائدہ ماند ہوتی ہے اس سے ان کی پروریش زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ٹپریچر جیسی تھوڑا سا بڑھتا ہے تو ان کی زندگی کا دورانیاں کم ہو جاتا ہے اور وہ انہیں زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں انہوں میں سے بچے جلدی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور واگے حملہ تیز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے اس موسم میں ظاہر کپاس کے اندر کھڑے ہونا بھی بہت مشکل ہے مگر یہ پندرہ بیس دن وہ کہتے ہیں نا کڑوی گولی کھائے اور اس کو منیٹر کریں خود کھیت میں کھڑے ہو کے سپریے کروائیں اور اپنی اچھی پیداوار کی آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سرخ رو کرے گا اس میں اس طفح بہت کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے بھی اور محکمہ ذرات کی طرف سے بھی تعلیمی اداروں کی طرف سے بھی کہ اس طفح جو کپاس ہے اس کی کاش میں بھی اضافہ کرنا ہے اور اس کی پیداوار میں بھی اضافہ کرنا ہے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس طفح جو حکومتیں جو کوشش کی ہے مختلف سیگمنٹ کے سٹیک ہولڈروں کی مدد سے اس کے کیا اثرات سامنے آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کیونکہ جس انداز سے اس طفح گورنٹ پنجاب ہمارے چیف منسٹر صاحب ہمارے سیکٹری آگری کلچر سیکٹری ساؤت پنجاب پھر ڈریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ ڈریکٹر جنرل آگری کلچر ایکسٹینشن اس کے ساتھ پھر یونیورسٹیاں ہم تمام یونیورسٹیاں اکٹھے مل کے اب ہم کام کر رہے ہیں اگری کلچر ایکسٹینشن کے ساتھ ہم نے اس وقت کوئی تقریباً کوئی سات آٹھ سو سٹوڈنٹ ہمارا اس وقت فیلڈ میں ہے سمبر انٹرنشپ پہ ہم نے اس کو بھیجا ہوا ہے کہ گرمی بجائے سٹوڈنٹس گرمی کوئی چھوٹیاں انجائے کرتے وہ گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بسانہ کھڑے ہو کے فیلڈ میں فارمر کو اڈوائزری دے رہے ہیں پیس سکاوٹنگ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر گراس روٹ لیول پہ میٹنگز کرتی ہے ڈیلی کی پراغرس آ رہی ہے سیکٹری اگری کلچر صاحب ہفتے میں دو دفعہ میٹنگ کرتے ہیں چیف منسٹر صاحب ہفتے میں ایک دفعہ میٹنگ کرتے ہیں یہ ساری گورنمنٹ کتنی کانشس ہے کہ ایک لمحہ با لمحہ اور ساتھ انڈسٹری کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مل کے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ پیسٹی سائیڈ کی کمی آ رہی ہے انڈسٹری کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہاں پہ وہ پورے کریں اسی طرح ہم نے مختلف گاؤں میں پیسٹی سائیڈ کی بزار بنائیں فرٹیلائزر پیسٹی سائیڈ جو بھی بیسک ریکوائر بٹ کی چیزیں ہیں وہ گورنمنٹ اس کو مونیٹر کر رہی ہوتی ہے اور گراس روٹ لیول پہ اپنے گاؤں کے ساتھ مختلف تحصیلوں میں وہ بازار بنے ہوئے ہیں کمیشنر سائیڈ ایک مشین لی پوری ڈسٹک ڈیویجن کی وہ سارے ساتھ ہیں یعنی کہ صرف ایک بندہ نہیں ہے یہ ایک پورا ٹیم ورک ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سرخ رو کرے گا اس سال جو پرڈکشن آ رہی ہے اور اس سال کی جو کارٹن ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو سوف ستری کارٹن ہمیں مل رہی ہے کوالیٹی بہتر مل رہی ہے گورنمنٹ ریٹ کو جو ہے نا وہ مونیٹر کر رہی ہے کہ یہ آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار سے کام نہ جائے درمیان میں تھوڑا سا کچھ ہوا تھا بارشوں کی وجہ سے کچھ ریٹ کام ہوئے تھے کیونکہ کوالیٹی خراب ہوگی تھی کارٹن کی مگر آنے والے وقتوں میں اب ماشاءاللہ پھر سے وہ سیچویشن چل پڑی ہے اور کسان خوش ہے جب ہم فیل میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا کارٹن کو دیکھ کے بڑا اچھا فیل کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہمیں اپنی محنت کا پھل مل رہا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین آپ نے پروفیسر ڈاکٹر شفقت صحیح صاحب کی باتیں سنی انہوں نے جہاں ہمارے کاشکاروں کو فصل کی میریمنٹ کے حوالے سے بتایا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہمارا کاشکار فصل میں موجود رہتا ہے کپاس کے کھیت میں موجود رہتا ہے کیڑوں کی نکل و حرکت کو منیٹر کرتا ہے اور اس کے خلاف ضرورت کے مطابق زہروں کا استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہتر پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو آج تک کے لئے اتنا ہی ایندہ سیگمنٹ تک اپنے میز بان طاہر ندیم کو دیجئے اجازت اللہ نگمان